بسم اللہ الرحمن الرحیم جب جائی کی آمد قریب ہے ظلم سے پوری زمین دھرتی جاری جا رہی ہے اور ابھی اور بھرے گی یہ وہ زمانہ ہے سوچ سمجھ کر جینے کا زمانہ ہے سیٹ کر جینے کا زمانہ ہے پوچھ کر جینے کا زمانہ ہے چمٹ کر جینے کا زمانہ ہے کسی اچھی رہبر کی رہبری میں جینے کا زمانہ ہے یہ اکیلے اکیلے بے خبری کے ساتھ جینے کا زمانہ نہیں ہے یقین نہیں آئے گا تو آپ پشتاؤ گے قسم جا کے کہہ رہا ہوں کی یہ اس طرح کا زمانہ نہیں ہے جیسا عام زمانے ہوتے ہیں بہت بڑی تبدیلی پوری دنیا کے سسٹم میں آنے والی ہے بہت بڑی تبدیلی زبدبست تبدیلی نظم عالم میں آنے والی ہیں اور اس بہت بڑی تبدیلی سے پہلے اس امت پر سخت ترین حالات آنے والے ہیں کوئی تبدیل ان سخت حالات سے بچانے والی نہیں ہے بلکل نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو سب بیان کرتے ہیں کہ جن ملکوں کے منہ نام لیے ہیں ان ملکوں کے نام حادیث میں موجود ہیں اس ملک میں یہ ہوگا اس ملک میں یہ ہوگا اس ملک میں یہ ہوگا ملک تو ملک علماء سے پوچھئے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھائی آپ نے اور اس کے بعد آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے بیان فرمانا شروع کیا اور اس بیان کا صرف ایک موضوع تھا قیامت تک کیسے کیسے حالات آئیں گے کیا کیا ستنے ہو گھریں گے آپ نے ان کا بیان کیا فجر باز سے لے کر زہر تک نون سٹاپ اللہ کے رسول کا بیان جاری رہا اور ایک ہی موضوع تھا اس میں یہاں تک کہ حضرت ہو جائے ایسا کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے تو نام جنا دیئے کہ فلا فتنے کا لیڈر فلا ہوگا فلا فتنے کا لیڈر نام یہ ہوگا پھر زہر کی نماز پڑھائی آپ نے زہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ نے انبت پر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے بیان شروع فرمایا پھر اثر تک بیان کیا پھر قیامت تک آنے والے فتنوں کا بیان فرمایا پھر اثر کی نماز پڑھائی آپ نے پھر نماز پڑھا کر پھر آپ انبت پر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے خیامت تک آنے والے اگلے فتنوں کا بیان فرمایا پھر مغلق کی نماز کے بعد پھر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے بیان جاری فرمایا بوری زندگی کا صرف سے طویل بیان قیامت تک آنے والے حالات کے بارے میں رحمت جو عالم بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگوں کو کچھ یاد رہا کچھ بھول گئے پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جس کو اس بیان کا جتنا زیادہ حصہ بعد میں یاد رہا اسی کو ہم لوگ اپنے میں سب سے بڑا عالم سمجھتے رہے لیکن کیا کیا تدود کچھ سوال پیدا ہوا آپ میں سے کسی کے ذہن میں کسی عالم کے پاس آپ اس لیے گئے کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے تو آنے والے زمانوں کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں تو بتائیے ہمارے زمانے کے بارے میں آپ میں کیا بتائیں تاکہ ہم بھی ذرا سیکھ کر جئیں ہم بھی اللہ کے رسول کے رشادات کی روشنی میں جئیں کوئی آپ نے یہ تو نہیں بتایا اگر تو اس زمانے میں عالم پیدا ہوں گے اور بیگن پیدا ہوں گے آپ نے تو آپ نے تو دراصل حالات بتائے ہوں گے ایمان کے بڑھانے کے اسباب بتائے ہوں گے ایمان پر ہونے والے حملے بتائے ہوں گے فتنے اور خطرات اور چیرنجز بتائے ہوں گے مسائل بتائے ہوں گے مسائل کا حل بتایا ہوگا تو بھئی ہمیں کچھ دہنمائی تو ملے ہم اس طرح اس طرح شعور کے ساتھ جیئیں سمجھداری کے ساتھ جیئیں کوئی نسب العین ہو ہمارا کوئی مقصد ہو ہمارا سب الگ الگ زندگی گزار نہیں ہر ایک کا اپنا صرف اپنا سیملی کا مسئلہ بزنس کا مسئلہ پھر ہم امت کیسے ہیں ہم امت تو بالکل نہیں بھیل کا نام امت نہیں ہوتا دس کرو انسانوں کی بھیل ہو اس کو امت نہیں کہیں گے امت اسے کہیں گے کہ وہ چاہے دو سو لوگ اور تین سو لوگ مگر ایک مقصد کے لئے کام کر رہے ہیں ان کا ایک مشن ان کا ایک حدف ہمارا بنائے کو ان کا انشان ہے ہے اسے ہم مرسل ہوں ہمارا پھر ہمارا دی ہے اسی لیے پر اپنی یا صاحبی کسات دشنوں کا ہم نشان بنائیں کہ آپ ذرا سیریس ہوں آپ ذرا سنجیدہ ہوں معاملہ بہت سنجیدہ ہے آپ کے گھر میں کوئی سیریسری بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کے علاج کی فکر کرتے ہیں یا بیان سنتے ہیں ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا ایک بیان کر دیجئے کینسر پر میری بیو کو کینسر ہو گئے ڈاکٹر صاحب وہ ذرا آج ایک بیان کر دیجئے بیانوں سے بیماریاں نہیں دور ہوتی بیماریاں علاج سے دور ہوتی تدیریں کرنی پڑتی پرہیز کرنے پڑتے ہیں آپ پریشن کرانے پڑتے ہیں اس وقت جو صورت کے حال ہے دوستو بہت ہنگ نامی ہے ہم اور کچھ چیز کا انجزار کر رہے ہیں لیکن کیا یہ صورت ہمیشہ رہے گی ہرگز میں انشاءاللہ دن ایسے بدلیں گے کہ یہ دنیا پہچانی نہیں جائے گی ایسے دن بدلیں گے ہر کچھے اور پک کے گھر میں کلمہ داخل ہوگا ہدایت عام ہوگی انصاف کا نظام قائم ہوگا پوری دنیا بدل جائے گی لیکن یہ تبدیلی آئے گی کیسے چلوں میں ذریعے تبدیلی آئے گی صرف یہ بات سن کر انشاءاللہ کہہ جانے سے تبدیلی آ جائے گی لیکن کچھ خوصلے بند لوگ چاہیے کچھ بضبوط لوگ چاہے کچھ سمجھدار لوگ چاہے کہ جو تہے کریں کہ ہمیں اس طرح تبدیلی لانے سب سے پہلے ہر انسان کو اپنے اندر تبدیلے جائے اور تبدیلی لانے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی تمزور عادتوں کو نوٹ چیدے اور ایک ایک کرتے انہوں عادتوں کو بدلنا شروع کی کوئی مشکل کام نہیں ایک مضبوط ارادے کے ضرورت ہے خدا جانے کس کی نظر لگی ہے جو مضبوط ارادہ سب سے کم مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے میرا بہت دوسری قوموں سے رابطہ رہتا ہے مسلمانوں کے علاوہ دوسری بہت سی قوموں سے میرا بہت مسلسل اور گہرہ رابطہ رہتا ہے بہت شرمندگی اور زخمی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اپنی قوم کے اندر تبدیلی لانے کا جو عیم میں کئی غیر مسلم قوموں میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں آپ کو بالکل آپ دنیا بھر کے بددعا کرتے رہی ہے رسیس کے خلاص لیکن آپ کو بالکل بتا نہیں ہے کہ رسیس میں کیا کیا ہے اپنے لوگوں کو کتنی سادہ زندگی سکھائی ہے رسیس کے سرسنچالت کے گھر کا کھانا آپ کا نوکر نہیں کھا سکتا اتنا سادہ کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ اتنی سادہ کپڑے پہنتے ہیں وہ لوگ اتنا کم خلط کرتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر میں تین ایسی غیر مسلموں کی تنظیموں کو جانتا ہوں جن میں سے کسی کے ممبروں کی تعداد دس کرو رہے کسی کی بیس کرو رہے کسی کی تیس کرو رہے جہاں شرط یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر پچیس ہزار سے زیادہ ایک پیسہ خرچ نہیں کرنے کی اجازت ہے پچیس ہزار ہوگی بددعا کرتے ہیں ہم ان کے لئے بددعا قبول ہوگی ہماری پھر قوموں کی مضبوطی کا اسباب ہوتے ہیں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو کہاں خرچ ہونا چاہئے مشہور واقعہ ہے اسرائیل کی پہلی وزیر آدم میسیس گولڈ امیر ایک عورت تھی اس کے پاس امریکہ کا ہفیاروں کا ایک بہت بڑا تاجر اس کی دعوت پر اسرائیل کے دورے پر آیا اتفاق سے اس کے پہنچنے میں شاید کچھ دیر ہوئی تو وزیر آدم کے دفتر سے اٹھنے کا وقت ہو گیا تو وزیر آدم نے کہا کہ آپ گھر چلیے گھر پر چل کر بات ہو گئی اسرائیل کے وزیر آدم کے گھر میں امریکہ سے آئے ہوا ہفیاروں کا وہ تاجر داخل ہوا حیرام نے کہا جھوٹا سا گھر ہے کوئی ملازم بھی نہیں وزیر آدم نے دو کرسیاں اٹھائیں اور کچھن میں لے دیں اور اپنے ہاں سے چائے بنا دیں اور کچھن میں ہی کرسیوں میں بیٹھ کر ایک کپ اس کو دے دی اس میں امان کو اور ایک کپ اپنے سامنے رکھ لیں اور ایک کپ ڈرائیور کے لئے بھیلیں اس کے بعد تفصیلی گفتگو ہی اتنے ملین یا بلین ڈالر کا ہتھیار خریدے گا اسرائیل جب گفتگو مکمل ہو گئی تو اس نے کہا کہ یہ تو ہماری زبانی گفتگو ہوئی ہے کل کو دفتر میں آ کر اس کے باقی ایگریمنٹ پر سائن ہو جائے گا تو کل آپ وافیس آئیے گا وہاں سائن ہو جائے گا جب تب ہو گیا تو امریکہ کے اس ہتھیاروں کے تاجر نے اسرائیلی وزیر آدم سے پوچھا کہ میڈم اجازت ہو تو ایک بات کہیں آپ اتنے کروڑوں ڈالر کا ہتھیار خریدنے کے آرڈر کر رہی ہیں اور چھوٹا سا گھر آپ کے کسین میں کوئی نوکر بھی نہیں آپ نے خود چائے بنائی اور مجھ کو بھی پلائی خود بھی پی یہ کیا معاملہ ہے تو جانتے ہیں کیا جواب گیا اس نے کہا میں بھی بڑے گھر میں رہتی تھی میں نے مسلمانوں کے پیغمبر پرافک محمد کی سوانے پڑھیں میں نے صیرت پڑھیں اور میں نے محمد کی زندگی میں یہ پڑھا کہ جس دن ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر میں جو چراس جل رہا تھا اس میں بھی تیل ہماری قوم کے ایک گھر سے اُدھار لیا گیا تھا لیکن نو تلواریں اس جن سے میں نے تیہ کیا کہ مال کو خرچ کرنا ہے قوم کی مضبوطی والی چیزوں پر عیاشی والی چیزوں پر نہیں خرچ کرنا اب آپ بدعا کرتے رہیے اسرائیل کے اور عرب عیاشیاں کرتے رہے ہیں اور آپ بھی اور ہم بھی عیاشیاں کرتے رہیں بدعایں قبول ہوں گی جواب دو نہیں مجھے بدعایں قبول ہوں گی یہ وہ تبدیلی ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں تبدیلی یہی ہے کہ آپ کرتہ کھڑا اور لمبا کر لیے میں اس تبدیلی کو نہیں کہہ رہا ہوں میں اس تبدیلی کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ توپی کا انداز بدل دیجئے یہ بھی تبدیلی اصلی تبدیلی نہیں ہے ہم جن تبدیلیوں کو سمجھتے ہیں وہ کافی تبدیلیاں نہیں ہیں مال کہاں خرش کیا جائے گا یہ تبدیلی جب تک آپ تعلیم کریں گے کبھی ذلت سے نہیں نکل سکتے ہیں وقت کیسے استعمال ہوگا جب تک آپ اس بارے میں صحیح تبدیلی نہیں لائیں گے تب تک کبھی ہم مضبوط قوم نہیں بن سکتے ہیں اپنے بچوں کو چاہ تعلیم دیں اپنی فیمیلی کو کتنا وقت دیں ان کی ذہنی تربیت کے لئے آج کل وقت ہے بچوں کے لئے آپ کے پاس کل میں سچ بولنے والے کچھ لوگ رہے کے لیے بچوں کے پاس تربیت کے لئے بیٹھنے کا وقت ہے رات میں دیر سے گھر واپس آتے ہیں بچے سوچتے ہو صبح بچوں کو جلدی اسکول جانا ہوتا ہے ماں باپ کے پاس بچوں کی ذہنی تربیت کے لئے وقت ہی نہیں ہے کیا یہ معمولی گناہ ہے کیا اس کو تبدیلی نہیں کرنی ہے اس کی اس کو بدلنا نہیں چاہیے امریکی صدر آئیزن ہاور خود اپنے پوتوں کی تربیت کے لئے روزانہ ایک گھنٹہ نکالتا تھا ایک گھنٹہ اتنے بڑے ملک کا صدر ہم کو یہ شکھایا تھا رسول اللہ یہ شکھایا تھا صحابی کرام یہ شکھایا تھا ہم کو اہلے بے اللہ تعالیٰ اس لہنے کی نکلی ہوئی باتوں سے آپ میں صداد ہے آپ میں صراحیت ہے آپ میں سے بہت دونے جذبات ہیں تمناعیں ہیں عارضویں ہیں اور لنے جانے کتنے لوگ کتنے اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہیں اللہ کے واسطے ایک قومی فیصلہ کی جائے ہمارے بزرگوں نے ملک کی تقسیم کے موقع پر اس ملک میں رہنے کا خود فیصلہ کیا تھا بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا وہ کہیں بھی جا سکتے تھے ان کو بہت بلائے بھی جا رہا تھا لیکن نہیں انہوں نے تیہ کیا کہ نہیں ہم اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں ہم اس ملک کو کفر و شرک کے حوالے کر کے نہیں جائیں ہم اپنے دین و شریعت پر محنت کرتے ہوئے اس ملک میں رہیں گے دین کی خدمت کرتے ہوئے اسلام کے ایک ایک عدہ پر عمل کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگاتے ہوئے ہم اس ملک میں رہیں گے اللہ ہم کو جزائے خیر دے آج جو کچھ بھی خیر ہے یہ وہی اکابر کی صدقہ ہے یہی دین کی محنت یہی تبلیغ کی محنت یہی مدارسے یہی مقاتب یہ علماء کے خدمات اور نہ جانے کتنے اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کی دعائیں کہ اللہ کا شکر ہے وہ نہیں ہو سکا جو اس ملک میں کرنے کا ارادہ تھا وہ نہیں ہو سکا لیکن اب جو صورتی حال ہے اس میں نئے سرے سے ہم کو اور آپ کو انہیں بذرگوں کی طرح مضبوط فیصلے کرنے کی ضرورت ہے